جرہاں سوچ کے دیکھئے آپ گھر سے ووک پر نکلے ہو اور آپ بس چل ہی رہے تھے کہ اتنے میں آپ کے سامنے ایک آگ کا وشال گولہ آ کر آپ کو ہٹ کیا اس سمیں آپ کا سوچنا کیا ہوگا آخر کیا تھا یہ ہے اور کہاں سے آیا تھا اور پھر آپ کو پتا چلے ارے یہ ہے تو انتریس سے آیا ہوا ایک دانب یعنی میٹیرویٹ تھا جس سے آپ کی موت بھی ہو سکتی تھی آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو میٹی اور ایشٹرویڈ وہ میٹیرویڈ میں انتر بتا دوں کیونکہ کافی لوگ کو ان کی بیچ کا انتر پتہ نہیں ہوتا ایک ایشٹرویڈ ان تینوں میں سے سب سے بشال ہوتا ہے ایشٹرویڈ ایک لارچ روکی بوڈی کو کہا جاتا ہے جو ارد کی طرح سن کو اوروٹ کرتا ہے اب تک کا سب سے بڑا ایشٹرویڈ سیریز جو کی 940 کلومیٹر کی دیامیٹر کا ہے ایشٹرویڈ کے بعد میٹیرویڈ جو سن کو اوروٹ کرتے ہیں لیکن یہ ایشٹرویڈ کے مقابلے بہت چھوٹے ہوتے ہیں میٹیور میٹیرویڈ کا ہی ایک انش ہوتا ہے میٹیرویڈ جب ارد کے ایٹماؤسپیر میں آتا ہے تو وہ ویپرائز ہو کر میٹیور میں بدل جاتا ہے جسے ہم شوٹنگ سٹار کہتے ہیں اور اب آخر میں میٹیرویڈ جس کی ہم بات کر رہے ہیں ایک میٹیرویڈ سمال ایشٹرویڈ ہوتا ہے وہ لارج میٹیرویڈ جو ارد کے ایٹماؤسپیر میں آ کر ایک بڑے پیمانے پر ارد کی سرفیس کو ہٹ کرتا ہے میٹیرویڈ سے لگوگ ہر سال ہزاروں لوگوں کی مرتی ہوتی ہے میٹیرویڈ سے ہوئی اب تک کی سب سے بیانک انزیڈینٹ جسے چلم بیسک میٹیرویڈ بھی کہا جاتا ہے دو ہزار تیرہ میں روز کے چلم بیسک پر ایک ہوای بیسپورٹ کے دوران بارہ سو نوک گھائل ہو گئے وہ ہے ایشوائٹ سارٹ پورٹ لگوہ اٹھارہ میٹر ہوا سسٹی فور ٹاؤزن فور انڈر کلومیٹر کی گتی سے ہرت کی سرفیس کو بھیٹ کیا تو اب آپ یہ دیان رکھئے گا کہ آپ کو میٹیرویڈ سے بھی خدرہ ہو سکتا ہے آشائے آپ نے کو جاتھ نیا سیکھا ہوا ویڈیو پسند نہ ہے تو ویڈیو کو لائک کی دی اور چین کو سبسکیب دی